مردوں کو سارے لاؤں نا جی ایک ہی ہوئے ہیں سارے لاؤں سارے نہیں جاک کے لاؤں گنا پیچھے والے مسلمانہ تک لاؤں جو مسلمان ہیں وہ بولے کہ نعرہ تکبیر ہاتھ رکالے نہ خالی جب پھر کسی دشمن کے سامنے انشاءاللہ یہاں پڑے گا تو بھیجا بھی باہر آ جائے گا جو بزدل نہیں ہے بہادر ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بدا نہیں آیا زور لگائے نعرہ تکبیر تاجدارِ ختمِ نبوور عظمتِ صحابہ عظمتِ اہلِ بیر شانِ اولیاء عظمتِ اسلام پاکستان عقیدہِ ختمِ نبوور نظامِ کلافتِ راشتہ مردے پر لانت جو نہ بولے وہ بھی لانتی ہے سٹیج سے لے کر میچے تک سب بولیں گے مرزے پہ لانت مرزے کی قبر پہ لانت جو مرزے کا ساتھ ہے اس میں لانت جو مرزیوں پہ خماش رائے اس میں لانت جو مرزیوں کو فوج ملائے اس میں لانت جو مرزیوں کو پولیس ملائے اس میں لانت جو مرزیوں کو حکومت میں لائے اس میں لانت جو مرزی کو پروفیسن ڈاکٹر بنائے اس میں لانت جو نہ بولے اس میں لانت جو مرزیوں کو کافر نہ مانے اس میں لانت نارِ تکبیر حضور دیزن ڈاکٹر ایک مسلمان بھی بار نظر آئے اندر آئے میں مختصر گفتگو کرے گا اللہ شڑے صدر نار حق ساتھ مولندی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطعالا بالكلام المجید والفرقام الحميد وللہ العزت والرسول والمؤمنین وَلَكِنَ الْمُنَافِقِينَ بَدَا كِنَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَنْ يُغْلَكِ إِثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قِلَّا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنْ تَقُونُ فِرَاسَةَ الْمُؤْمِرِ فَإِنَّهُ جَنْزُرُ فِنُوبِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَمَدَاهِ إِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ جِعَارِ اَيُّهَا الَّذِينَ عَابَنُوا سَلُّوا بَدَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا فَعَالِ عِبْرًا مِلْكِ اللَّهُمَّ سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَالِ مُحَمَّدٍ كَبَا سَلَّيْتَا عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَعَلَى عَالِ عِبْرَاهِيمٍ إِلَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٍ اللَّهُمَّ تَعْرِقْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى عَالِ مُحَمَّدٍ كَبَا بَارَقْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وَعَلَى عَالِ عِبْرَاهِيمٍ إِلَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٍ آپ جاگ رہے ہیں انشاءاللہ ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا یہ سبان اللہ توڑی برینیاں ہی ہیں یہ اور بیکنا بھی کسی برینیاں لحق ادا کر دے اور اللہ توسی سنی ہوئی ہوئی گی میں الحمدللہ مدینہ شریف چپڑھ کے آئے ہیں توسی تصوریں بھی کرو کہ ایسی سارے زندگر خدرہ رسائے تھے لے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے گار میرے کے آواز یہ تھے تک انہی چاہیئی ہے توسی سپیکر کو کچھ نہیں کہنا ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا پڑھئے رحمتوں کا بلندوہ سے اپنی نگاہ بزریاں بناو رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا ان کی خواب کے پاسر پہ سجا کے ہیں خوشی جیسے تاجر شہانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ سارے مل گیا جیسے تاجر شہانہ ہمیں مل گیا سارے مدیوں کی ہن کو امامت ملی ان کو دستار ختمیں امامت ملی سارے مدیوں کی ہن کو امامت ملی ان کو دستار ختمیں نقوت ہمیں ملی لِلہِ الْحَمْد ہم ہے ان کے امتی ان کی حد کر کے بولو لِلہِ الْحَمْد ہم ہے ان کے امتی جو بندی مسلا نہیں پریبنی مسلا نہیں خیر مقلب مسلا نہیں حسر مسلا تیرا کبھا رچ چلے گا حسر بچ چلے گا تیرا سو جنت میں چلا جائے گا او کی یہ سارے مدیوں کی ہن کو امامت ملی ان کو دستار ختمیں نقوت ہمیں لِلہِ الْحَمْد ہم ہے ان کے امتی لِلہِ الْحَمْد ہم ہے ان کے امتی اتنا اچھا زمانہ ہمیں مر گیا رحمت رکھا خزانہ ہمیں مر گیا ہم سنی ہیں صحابہ کو نہ مانے تب بھی مقام آلِ بیعت کو نہ مانے تب بھی مقام جو دوروں کی امت کو سلام کرے وہ اہلِ سنت واجبات ہے تو اہلِ سنت کا ترجمہ مدارہ ان کے یاروں کا امت پہ احسان ہوا صحابہ کا تو صحابہ کے دیوانے جو کہنے سبحان اللہ وہ اتحابہ عظمت اتحابہ خلفاء ماشدی مارا تکبیر میں نے تقریر سنی مولانا علی شیر حیدری صاحب کی نیت پر تو مولانا علی شیر حیدری صاحب نے وہ سٹیپ والے سے فرمایا کوئی سپیکر پہ نعرہ لگاؤ نعرہ لگانا تو جنبے سے لگاؤ عظمت اتحابہ کا نعرہ لگاؤ اور سارے بولو لامون سے صحابہ عظمت صحابہ تقدو سے صحابہ ذکر صحابہ فکر صحابہ اور تسی سارے مہ کلا میری باری تھوڑے بولے اے تسی پھر کا ماریت کہا ہے توجو نہیں توجو ان کے یاروں کا حلمت پیشا ہوا ان سے سلمت ملی ان سے پراہ ملا ان کے یاروں کا حلمت پیشا ہوا ان سے سلمت ملی ان سے پراہ ملا کیوں نہ بھر جائے ہم ان کی ناموس پر زندگی کا بہانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا جو حسنوں حسنوں علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں ابھی مولانا عبدالقریم ندیم صاحب آئے گے وہ حسینی ختیم ہے پکے حسینی ہیں اور جو کہ حسینی ہیں وہ مولانا حسین کے ساتھ کھڑے ہوگے انشاءاللہ واہ حسین واہ حسین تیرا حسین میرا حسین تیرا حسین میرا حسین جو حسنوں حسینوں علی کا نبی وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں اس کے حصے میں شمرو یزید آ گئے اور نبی کا گھرانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا مہترم مہتشم سامین حضرات 26 تمر 2019 کی اس شب زمعہ میں سرزمین سنگردہ پر ہم ختم نبوت کونفرنس میں شریک ہے آخری مشفت کی آخری سعادتیں چل رہی ہیں میں زیادہ وقت نہیں ہوں گا ایک بات پہلے میں دردے دل سے آگ کی ختمت میں گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں اس بارے انہوں نے نام بھی کوئی نہیں دیا کوئی کچھ نہیں دیا اس کے باوجود میں بڑے فخر سے آیا ہوں اللہ کی لانتوں اس پر جسرے ایک لمحہ بھی یہ سوچا ہوں کہ میرا نام ہے یا نہیں ہے نام چاہیے تو گمبت فضرہ میں چاہیے نام چاہیے تو صحابہ کے قدموں میں چاہیے نام چاہیے تو حولیاء کے قدموں میں چاہیے میں اس لئے آیا ہوں کہ آج یہاں مجھے آتے میں سات سال پورے ہو رہے ہیں دوہ دار تیرہ میں پہلی مجدبہ مجاہدِ علی سنت مجاہدِ خطمِ نبوت دعائیِ قبیر اور اس عظیم شہر کے عظیم ثبوت حضرت مولانا محمد اکرم کو فانی صاحب دامت برکات والعالیہ نے مجھے دعوت دی اور یہ لفظ فرمائے کہ اپنے نانے کی عزت کے لئے آ جاؤ تام سے مولانا نے مجھے فرمایا کہ قادری صاحب جب تک میں زندہ ہوں آپ آتے رہیں گے میں نے کہا مولانا جب تک میں زندہ ہوں میں بھی آتا رہوں گا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے خطمِ نبوت کا فرچہ ہم بلند رکھیں گے ان سات سالوں میں پہلے کبھی کبھی خطمِ نبوت کا ذکر میں کرتا تھا مجھے مولانا محمد اکرم توفانی صاحب نے فرمایا کہ شادی ہر تقریب میں پانچ منٹ دس منٹ عقیقہ خطمِ نبوت پر بولا کرو تو دو ہزار تیرہ سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ ہر خطبہ جمعہ میں میں ذکر کرتا ہوں حقہ نامدار کی خطمِ نبوت کا مجھے کل ایک میڈنگ میں بلیلوی علماء نے کہا میرے مسئلہ کی علماء نے کہ آپ اس کام فرس میں جانا چھوڑ دیں تو جس شخص نے مجھے کہا میں نے اس سے کہا کہ یہ بات ہم دونوں بعد میں تیہ کر لیں گے جب ہم دونوں بعد میں وہ میری گاڑی میں بیٹھے میں ان کو ان کے بھنڈ راب کرنے جا رہا تھا بہت بڑے خطیب ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ مولانا آج میں نے آپ کی عزت رکھ لی آئندہ اگر آپ نے مجھے کسی میٹک نے یہ کہا کہ خطمِ نبوت کی کانفرس میں نہیں جانا تو میرا آپ کا آخر اسلام ہوگا میں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں اللہ کی قسم ربِ محمد کی قسم مجھے آبشن دیا جائے کہ ایک طرف موت ہے ایک طرف خطمِ نبوت کانفرس میں جانا ہے اگر جاؤگے تو زندگی نہیں رہے گی میں اگر اپنے باپ کا بیٹا ہوں تو زندگی قربان کر کے بھی خطمِ نبوت کا جھڑا بلان کروں گا نعرہِ تقلیم تاجدہِ خطمِ نبوت مجھاہیدینِ خطمِ نبوت شہدہِ خطمِ نبوت قیدہ خطمِ نبوت آپ پر کوگندی ہے لیکن نعرہ ایسے لا جانا ہے بھوڑا آپ میں ان سان کے نعرہ شکر لاؤ اللہ 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 میں نے ان سے یہ کہا کہ مولانا میرا آپ کا آخری سلام ہوگا اللہ آئندہ آپ ذکر نہیں کریں گے اب تحبیثِ نعمت کے طور پر اپنے یہاں ساتھیوں کا بتا رہا ہوں وکابرین کو مجھے کئی ساتھیوں نے کہا جی ایجنسیوں کا مولوی ہے میں کہہ دے میں ایجنسیوں نے اوڑوں نے تھاڑھ بات وڑھوں دے لیں ساتھے بڑھ گئے ایجنسیوں نے تو ہی نہیں ہے ایجنسیوں نے ہور اُٹھا اُتار چڑھا رہا ہے وہ مولانا احمدللہ سنیدر صاحب جانتے ہیں میں ان کا اس وقت سے دیوانا ہوں جب انہوں نے ایک بیر لگام خاتون سے کہا تھا اس نے کہا ہاستہ بات کرو عضب کرو انہوں نے کہا تُو میری ماں لگتی ہے کونہ سبحان اللہ حالانکہ انہوں نے کہنا ہے چاہیے نسی کہ تُو پہ بھی سو جائے لیں انہوں نے دو میں جہان بڑھ جائے جیگر ایجنسی دو جائے بڑھ جائے اے ماشاءاللہ میں کوئی کہو سبحان اللہ اللہ تعالی لنگرِ حسینی بھیج رہے ہیں میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں اللہ کی قسم آپ سے نہ تو مجھے مرید ملے ہیں نہ آپ میں مجھے پیر پھگڑ رہے ہیں جو میرے مرید ہیں وہ ہے انشاءاللہ اور رہنگے کہ مرید ایسی گوہ میں پیر چوڑی کر دیاں بھی پھڑ جائے پس ہاڑے مرید کر دیاں نہیں اس میں کوئی حکمت ضرور ہو دی اس میں کوئی مارفت کی باز ہو دیاں پھر چوڑی کر دیاں پھڑے آگیا ہے نہیں 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 کوئی راز ہوئے گا سانوں کے اہلا نے انہوں نے مرید دیتے میں کہ ہم چوڑی کر دیاں بھی پکڑے جائیں گے وہ کہیں انہوں نے پھر صاحب کوئی راز کی باز ہے بھائی راز کی باز ہے ڈاکٹر تاہرم کادری جائے ہیں وہ اسی بڑا سمجھایا انہوں نے تو بچو وہ کہیں انہوں نے کوئی راز کی باز ضرور ہے وہ نے اپنے ایک بہت بڑا دعویٰ کیتا اسی کہہ دعویٰ غلط ہے وہ کہیں انہوں نے کوئی راز کی باز ہے تو میرے مرید تُس میں کوئی نہیں تُس ہی میرے مرید کوئی نہیں تو بعد میں رب کی رضا کے لیے بتا رہا ہوں ان سات سالوں میں الحمدللہ اس ذکرِ ختمِ ربومت کی وجہ سے کئی مرتبہ سرکارِ دو جہاں کا دیدار نصیب ہو چکا ہے کئی مرتبہ حضرت عمر پاک کا دیدار نصیب ہو چکا ہے میں جنت البقی میں گیا اور میں نے پوچھا وہاں کہ وہ عربیوں سے اور کیا کچھ ہی دعا ہو جائے رہے ہیں اُس سے بھی غیر بکلن سالوں سال ہی لہم دیدارے ہیں یقین کرو میں مجھیا اینا قبرِ عثمان لا 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 سوالوں میں جاتے ہیں کہنا سوال ہی بدھتے ہیں میں ہم کہا پرجابی جاننے ہیں کہنا آؤ میں کیا تیرا پورا وجود بدھتے ہیں بارہ وجہ میرا موضوع نہیں معافی چاہتا ہوں میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت عثمان پاک کی قبر کہا ہے انہوں نے مجھے نہیں بتایا میں بڑا رویا بڑا رویا پھر مجھے اب میں نام لے دوں گا تو میں بھس جاؤں گا چلو میں نے مولانا شنبانی تھانوی صاحب دیکھ جملہ یاد آیا میں پھر عثال سواب کیتا حضرت عثمان پاک روح کچھ آیات پڑھیاں کچھ صورتہ پڑھیاں اور حضرت عثمان پاک کی روح کو اس آل سواب کیا اور جا کے سویا اللہ نے خواب میں حضرت عثمان سے ملاقات کروا دی تو حضرات اگر میری ڈیوٹی لگی ہے تو گمبہ دے خضرہ سے لگی ہے اور اس کا ذریعہ مولانا محمد اکرم طرفانی صاحب دنے ہیں انہوں نے میرا موضوع لگایا عزتِ مصطفیٰ میں عزتِ مصطفیٰ پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں پہلے تو یہ حمد کر دوں کہ مولانا حمداللہ خان صاحب میں بیسے تو ٹی وی میں وہ کوئی ٹاک شوز نہیں سنتا جب آتے ہیں تو چینل آگے کر دیتا ہوں پر جب مولانا بیٹھے ہوں تو پھر میں دیکھ لیتا ہوں میں نے مجھے میں نے امید ہو دی ہے کہ کوئی نہ کوئی فارنہ ٹھوکن گئے انشاءاللہ کام واسطے میں سن رہنا اور مولانا پھر جواب دیتے ہیں تو سب کی پولٹی بند کر دیتے ہیں اور واقعی ایک مولوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے جب وہ بولے تو پھر کوئی بولنے کے قابل نہ رہے اللہ تمام علماء کی حفاظت فرمائے وہ تو مولانا عبداللہ صاحب کا ہم کوئی انٹرویو نہیں لے گا اسی کہی میرا ایک بہت بڑا یارِ سلیم صافی میں نے اس کو کہا میں نے کہا جرگہ میں کبھی قادم حسیٰ علیہ صاحب نے بلا رہا ہے وہ کہا لگیا تھا تو میرا آخری پروگرام ہویا بلا رہا ہے اور اگر میں رہنا ہے تو میں انٹرویو کر سکتا تو ایسے کوئی چاہروں نہ بلا رہا ہے تمہیں پتا چلے انٹرویو کس کو کہتے ہیں پھر مولانا فضل رمان کے جلسے میں رش بڑھ جائے تو کہتے ہیں انہیں مولوی آگئے ہیں سارے مولوی آگئے ہیں اور اگر مولانا فضل رمان صاحب نے اعلان کیا کہ میں اسلام آباد میں لوگ ڈاؤن کروں گا اب کہتے ہیں کہ مدرسے والے آئیں گے مولوی آئیں گے داڑھیوں والے آئیں گے پگڑھیوں والے آئیں گے ٹرمپ تقریر کر رہے ہی اور کسے نے کہتا اللہ اکبر وہ ڈرکے اس سے جانا گیا باقی انہوں نے دھیرا پا لیا میں کہا پترا یہ کہتے مولانا فضل رمان دے لوں بلے انہا آگئے تیرا بڑا پشا بھی بچے نہیں کرے گا اے تیمران خان ہے جیزا تیرا محسن نہیں ہو رہا غلام مولانا حمدللہ صاحب لوں ٹرمپ پہ نبی پگڑی دے کے انشاءاللہ ناز جائے گا اور اگر نا یہ پگڑی کے جو پالے ہیں نا اس میں کوئی نہ کوئی پالے ضرور رہے ہیں تو خیر عرض کر رہا تھا اللہ پاک میں دیمِ اسلام میں میرے نبی دی عزت دا پرچم ملند کیتا ہے تقریب میں ختم کرنا کیا بولو اللہ نے سرکار دی عزت دا پرچم ہے کوئی بولو نہ سارے مجمع بولے میں خطیب آدمی ہیں کوئی خطیبہ نہ ساتھے ہونا درہا بہت بڑے خطیب امام الخطبہ مولا عبدالکریم ندیم دا بھی خطاب ہو رہا ہے انشاءاللہ انہوں میں آکے لکے میری دعائے اللہ میرا بیان توڑے تو پڑے کر آئے کاش میں اسے میں کوئی غربی دعا مگران نہ ہوئی قبول ہو جانے سی حضرات محترم اللہ نے نبی پاک کی ملاجت میں ان کی عزت کو بلند فرمایا اللہ نے حضور کے پتبر میں ان کی عزت کو بلند فرمایا اللہ نے نبی پاک کی جوانی میں آپ کی عزت کو بلند فرمایا اللہ نے سرکار کے سفر کو سبحان الیت اسراب عبد ہی ليلllers الیے المسجد الحرام الیے المسجد لسا کہکے آپ کے سفر کی عزت کو بلند فرمایا اللہ نے آپ کی چادر کو جائچوح المدسر کہا آپ کی عزت کریجے اللہ نے آپ کے کنبل کو جائچوح المزمل کہا آپ کی عزت کریجے اللہ نے آپ کے چہرے کو بدعا فرمایا آپ کی عزت کریجے اللہ نے آپ کی ظرفوں کو بل لیل کہا آپ کی عزت کریجے تلچو کرو سنی مسلمانوں اللہ نے آپ کے سینے کو علم نشرا کہہ کر کہا آپ کی عزت کے لیے اللہ نے آپ کے ذکر کو ورفعنا لکہ ذکرت فرمایا آپ کی عزت کے لیے اللہ نے آپ کی رحمت کو وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ علمین کہا آپ کی عزت کے لیے اللہ نے آپ کے جہاد کو قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ کہا آپ کی عزت کے لیے اللہ نے آپ کی بھیویوں کو ازواجہ امہاتہم کہا آپ کی عزت کے لیے اللہ نے آپ کی وفات کو انکا بجیتون و انہم بجیتون کہا آپ کی عزت کے لئے اللہ نے آپ کی زندگی کو لقد کان لکم تی رسول اللہ عثمت حسنت فرمایا آپ کی عزت کے لئے اللہ نے آپ کی ختم نبوت کو خاتم النبی جین کہا آپ کی عزت کے لئے اللہ نے آپ کے یاروں کو اذا قیغلہم آمینو کما عامل الناس کہا آپ کی عزت کے لئے اللہ نے آپ کے یاروں کو روحما اپینہم کہا اللہ نے آپ کے صحابہ کو تراہم رکان سجدہ کہا اللہ نے آپ کے صحابہ کو یکتغون فتلا من اللہ وردوانہ کہا اللہ نے آپ کے یاروں کو سیباہم فی مجوہہم من اثر السجود کہا اللہ نے آپ کے یاروں کو اولائی کام الراشدون کہا اللہ نے آپ کے یاروں کو اللہ نے آپ کے یاروں کو فَإِنْ عَامَنُوا بِسْلِ مَا آمَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِ تَدْو کہا آپ کی عزت کے لئے اللہ نے آپ کے دین کو اِنَّتْ دِينَا اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ کہا آپ کی عزت کے لئے اللہ نے آپ کی امت کو کنتم پتن اخرجت لنناس کہا آپ کی عزت کے لئے توجہ کیجئے پتن سے لے کر پتن سے لے کر کشمیر تک کشمیر سے لے کر ایڈیا تک ایڈیا سے لے کر پاکستان تک پاکستان سے لے کر شاملی کے میدان تک شاملی کے میدان سے لے کر جزیرہ انڈوان تک جزیرہ انڈوان سے لے کر انگریس کی جیلوں تک انگریس کی جیلوں سے لے کر آج پاکستان کی جیلوں تک علماء نے حق کریوں پہنی حضور کی عزت کے لئے بیریوں پہنی حضور کی عزت کے لیے کوئی غاضی علمہ دین بنا حضور کی عزت کے لیے ہاں بابو کوئی غاضی مبتاز قادری بنا حضور کی عزت کے لیے کوئی غاضی عامر چیمہ بنا حضور کی عزت کے لیے کوئی نموسے صحابہ پہ قرمان ہوا تو حضور کی عزت کے لیے کوئی نموسے احلِ بہت پہ قرمان ہوا حضور کی عزت کے لیے کئی علماء نے جا کر بلکہ سب علماء نے اسمری میں ختم نبوت کا کیس لڑا حضور کی عزت کے لیے سیدتا اللہ شاہ بخاری اٹھے حضور کی عزت کے لیے ہاں ہاں سیدتا اللہ شاہ بخاری کے ساتھی اٹھے حضور کی عزت کے لیے نیو شامد رورانی ستیقی اٹھے حضور کی عزت کے لیے یہ کانفرنس ہو رہی ہے حضور کی عزت کے لیے آپ سن رہے ہیں حضور کی عزت کے لیے میں بول رہا ہوں حضور کی عزت کے لیے ہم زندہ ہے حضور کی حصت کے لیے ہم مر جائیں گے لٹ جائیں گے سب کچھ قربان کر دیں گے گولیت چلانی پری تو چلائیں گے کھانی پری کھائیں گے مارنا پڑا ماریں گے کتوں کی طرح چنچن کے ماریں گے مرنا پڑا تو سیدنا امیر حمزہ کی طرح تکڑے کروائیں گے حضرت حسین کی طرح کرتنے کٹوائیں گے امام حسن کی طرح جامیں شہادت نوش کریں گے حضور کی عزت کے لیے اللہ کی قسم قبر میں جائیں گے حضور کی عزت کے لیے اٹھیں گے حضور کی عزت کے لیے ہم تک جنت میں بھی جائیں گے تو حضور کی عزت کے لیے اے تکبیر تائیدار ختم نبوات اقابرین امت علماء حق قائدین ختم نبوات نعرہ تکبیر مولانا محمد یوسف مجھانی صاحب نے لکھا کہ ابو لہب پر بھی ترقید کرنی ہے تو حضور کا چچا سمجھ کے نہیں کرنی گستا کے رسول سمجھ کے کرنی ہے تو یہ حضور کی عزت نہیں مانی ابو لہب زلیل ہوا حضور کی عزت نہیں مانی ابو جہل زلیل ہوا حضور پاک کی عزت نہیں مانی تو جس جس نے نہیں مانی وہ زلیل ہوا اور جس نے حضور کی عزت مانی وہ حبش کا رحمے والا غلام ہے چلتا مکہ کی گریوں میں ہے چپل کی عباد رب جنت میں حوروں کو سنوارا ہے کیوں وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ عزت ہے یا اللہ کی تھا گئے ہو بس کرنا تجھ سے میں بڑیاں ملا کرنی ہے سب توڑی حالت دیکھ کے میں وہ جی طرح سارے ہیں جب آپ مل کے کہو سبحان اللہ وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ عزت اللہ کے لیے بولو نا جی عزت اللہ کے لیے تم مدرسے والوں کو ضلیل کرنا چاہتے ہو تم مساجد والوں کو ضلیل کرنا چاہتے ہو تم دھاڑی والوں کو ضلیل کرنا چاہتے ہو ہمیں قرآن پیغان دے رہا ہے کہ دھرنا نہیں نماز نہیں چھوڑنی دھاڑی نہیں چھوڑنی عدان نہیں چھوڑنی پگڑی نہیں چھوڑنی ہائے ہائے گج کیا تُو نہیں سمائے ہو اور مولوی بھی ماشاءاللہ سیروں نے گیا کی کریئے بھئی پتہ ہی لگتا مولوی یہ کہ بس تکڑک کرنا ہے سبحان میرا نبی تو لنگے سر کبھی بازار میں بھی نہیں گیا اللہ فرمائے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جو کام تم اللہ کے لیے کرو گے عزتِ ان کے پاس نہیں ہے عزتِ رب عطا فرمائے گا وَلِلَّهِ وَلِلَيْرَسُولِهِ رَسُولِ سُولِی پہ چر جائے پھر بھی عزت والا میں یار دوی سمائے اللہ ہوئی کہہ دیں بھائی وَيَقْتُلُونَنْ نَبِی جینا بھی غیرِ حق اگر نبیوں کو قتل کر دیا جائے آرے سے چہر دیا جائے اگر نبی کو قید کر دیا جائے اگر نبی کے نبی پر ضرموں سے نم کیا جائے اللہ فرمائے رہا ہے وَلِلَّسُولِهِ ہر نبی ہر رسول عزت والا وَلِلْمِنِينَ حضرتِ ابو پکر صدیق تلے کر وہ پہلے مومن وہ پہلے قلیفہ وہ قلیفہ تل BYLA فاصل حضرتِ ابو پکر تاجدارِ صدیق کان صدیق اکبر ختمِ مدومت کے پہلے پہلے دار in入ر ختمِ محمد کے پہلے پہلے دار سیدنا صدیق اکبر میرے آقر رمدار میں فاڑھایا اللہ نے تو کچھ میرے سنو میں ڈالا تھا میں نے سب کچھ شتیق کے سینے میں دار دیا تو بل ہی لاہی عزت بل رسولی عزت اللہ کے لیے عزت رسول کے لیے ولی المومنیر اور عزت مومنوں کے لیے مومنوں میں پہلا ترجہ حضور کے صحابہ کہا جو ترے صحابہ پہ آتا جائے گا رب عزت عطا فرماتا جائے گا اور مومنین میں آخری درجہ کیا مقتدھ ہوا رہا ہے چل باتیں سنیے نمبر ایک بڑی توجہ سے آج جوڑ کے عرض کروں گا کبھی میں نے ہاتھ نہیں جوڑے کسی کے سامنے کیوں کہ سیف اللہ میں ایک نگاہ پڑھا رہے لگا بہت بڑا چودری تھا بہت بڑا چودری تھا اس کی بیٹی تھا تو میں نے اس کو کندوں پڑھایا دلاغ ہو وہ میں پہلے پوچھے لگے یہ کلمہ نکالتا ہے ہی سر میں کہا نہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ کھوتے لگا موسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی لزومے کفر یا اتزامے کفر کیتا ہوئے ماشاءاللہ خوادیہ خواجگان خوادیہ خریرہ مصاب دامت برکاتو ملالیہ اور خوادیہ خریرہ مصاب دامت برکاتو ملالیہ تشریف فرما دے کہ سچے پیر ہیں یہ کوئی برین بھی کہہ رہے ہیں کہ سچے پیر ہیں کیونکہ ساتھوں پتہ پیرانا ساتھے سپورت رہے ہیں ساتھوں کھوٹیاں بھی پتہ کھریاں بھی پتہ ہے جیڑا منڈی کا پتہ ہوئے انہوں پتہ ہوئے ہیں ساتھے پتہ پیرانے سلاٹ آئے پہنے سلاب ہوئے پہنے ماشاءاللہ داری موڑے پیر دیر موڑے پیر وہ بڑے تکڑے تکڑے کہا لیکے پتہ میں نے کیا لگیا ہو جی میں نے تصو ایک مسئلہ سی میں کہا پیر صاحب یہ مولوی آری گالے پیرانے نہیں کہنا مجھا چاہنا میں کہا کچھے پڑے چندہ ہمتہ چیز ہزور کو لگ پڑے آنے میں کہا یہ تو داری موڑے چیز نہیں پڑے آنے تو اب پلوڑوں چیز پڑے آنے اور ساتھوں گار داری موڑوں دی چاہیے اب پلوڑوں دی باب پلوڑوں دی میں چھہ دی تو میں کہہ دے ہی بھائی اے سچے پیر میں اے مجود پیچ کاریاں ہتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں شند کم کر لو دجال دے وقت اور دا قریب ہے دجال دے اور دا وقت ہے میرے وہ دا فون نہیں آیا مجھے تو یہ کر میرے کوئی اڈریس مشکل آلی گو تو اڈے کو مولانی صاحب میں کتاب لیکی یہ تین جلل ہے دجال کون کب کھاں کون کھاں مفتی ابو لبابا صاحب اس مومنے تینوں جلدے پڑی ہیں اور ہے بڑی کمال کی آپ پڑھنا شروع کریں کہ جب تک ختم نہیں ہوگی نیدی نہیں آئے گی میں شاید ہونا آگیا ہونا آگیا دجال کے آنے کا وقت قریب ہے پر آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت مہدی کا وقت بھی قریب ہے اور حضرت عیسیٰ کے نظور کا وقت بھی اب اسلام کا وہ غربہ جو آپ چاہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ سے ہوگا وہ حضرت فتن عامرہ ہے بہت سارے بھی عامرہ یہ تو کچھ بھی نہیں حضرت مہدی ممینین جناب مفتی محمد عمران صاحب کمال پاکستان سے رب ایڈا میں آدھے ایک آیا وہ ماشاءاللہ جمعہ نے چھوٹی ملزوک کر رہے ہیں اور ہر جمعہ پر اللہ نے اس کو پڑی نہ کوئی صلاح دلوائی ہے اب وہ بیٹھ ہے اندر دم آدم مست کل اندر پھر دوسرا اٹھا جناب قبلہ حاجی محمد عاصف علی زرداری صاحب کیا بات ہے سبحان آدھا وہ قوم مر رہے ہیں اسی صرف دانت کر رکے بٹھا رہے ہیں بس وہ نہیں گیا اڑے ندا توفہ آیا ہے ریاست مدینہ پڑھاؤں گا مولنہ فرمان صاحب نے سچ کہا کہ تیری شکلی مدینہ کے خلاف ہے تیری شکلی مدینہ نے کیا کہا رہا ہے کشمیر شارعہ کیا ہے حملہ ہو گیا شارعہ پہ اپل ہے کیا کہہ رہے ہیں خبردار کوئی لڑنے گیا کشمیریوں کی حمیت میں ایک جنرل میری لگائیوں میں پنجاب پارٹی آ رہا ہے وہ بھابس آرہے ہیں وہ وہ نا میلو کی bases کر لیا ہے کائے لگا کیا ہی کاؤں چلیسے پیدار کوئی لکھوں نے جب ایک چلیسے پہا ہے چلیسے پہے ہیں کوئی لگائیوں میں کوئی لگائیوں کوئی لگائیں ہمارے لگائیوں میں کشمیریوں کی حمایت کر رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ کوئی جو لڑنے گیا کشمیریوں کی حمایت میں وہ پاکستان کا بھی دشمن ہے کشمیر کا بھی دشمن ہے یعنی یہ مردے رہے ہیں لاشیں ان کی اٹھتی رہیں اس سے ان کی لڑتی رہیں اور یہ کبھی جمعے والے دن ڈرامائی شو کرے گا کبھی ادھر شو کرے گا ہم غیرت مند ہیں رب کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ربا ہم گائے کا دودھ پینے والے ہیں اگر ہماری پاک فوج اڈیا کے پاڈر کھو دے تو ہم گائے کے پشاک پینے والوں کو شام سے پہلے جہنم بازل کر دے گے مفتی وران خان صاحب دابط برکاتو انہیں ایک جان ہوئی بھی فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں ہمیں اگریزی نے ایک چینل کھولوں گا جو اسلام کی صحیح ترجمانی کرے گا علماء بیٹھے گے کیوں کہ وہ بڑی تریف کرتا ہے انہوں نے اگریزی مولوی لہنے میں پوکڑے ہوں گے نقلی تاری نہ آکے اڑھیں گے خان صاحب بھی تریف کر کے چلے جانگے آپ سے گزارش ہے کہ ان سارے مسائل میں پریشان ہوئیے دل میں غم رکھیے کڑیے اللہ ہمیں کڑنے پر عجر عطا فرمائے گا ہمیں ہماری پریشانی پر اللہ حضر دے گا انشاءاللہ آج حضرت مادی آئیں تو اللہ ہمیں ان کا ساتھی بنائے گا اور یہ دجالی کول ہے پڑھائے ایک کام کریں جو مسلمان اس میں سچے ہوں میری تقریر دمول ادا ہو جائے گا ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ تحمل کے ساتھ بردواری کے ساتھ وعدہ کریں کہ کسی فاسق و فاجر بے دین کو موٹ نہیں دیں گے ہاتھ اوپر رکھیں اوپر رکھیں میں دیکھو کوئی منافق تو نہیں آیا کہو انشاءاللہ یہ پہلا کام ہے کریں گے سارے اینڈ تک بولو نا یار میں پچھلے تک جھن میں تقریر کرنے گیا اسٹین پر مولانا معاوی عظم سب بیٹھے تھے تو میں نے کہا یہ ایک معاوی عظم کیا کرے گا ہر زلے اور تحصیل سے ایک معاوی عظم اسمجی میں ہونا چاہیے تو آپ علماء کو موٹ دیں گے انشاءاللہ آ جا کے ان کمیموں کے پاس ایک ووٹ کی پرچی ہے وہ چھوو ان سے ووٹ دو حضور کے غلاموں کو ووٹ دو قرآن و حدیث کے متوانوں کو جب ہم اسملی میں جائیں گے تو پھر کال اللہ وکال رسول کے طرح نے بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ دوسری بزارش بس آخری دو بات مجھے پتہ ہے وقت بڑا قلیل ہے پر یہ بڑی قیمتی باتیں دوسری بات اپنی بیوی کو طلاق دینے سے پہلے اپنے عالم سے مشورہ کریں کریں گے انشاءاللہ رات کے ساڑھے بارہ بجے میرے علاقے کا ایم پی ایم میرا فروازہ کھٹتا ہے شاہ جی میں کہا ہاں جی بارا میں بیسے ٹھڑ گیا پتہ نہیں کی تکیلی ہوئی ایم پی ایم دوان دماغلی آبیں خلک میں تمہیں یا جو بی پائیں ایسا میرے سر رکھ کے رون ڈان پی وہ کام جے میں سے جہاں میں پہلے کھڑے آؤں چوری صاحب کریں یا شاہ جی میں آپری بیوی رکھلا دیں ہوتا میں میں ساڑھے سے بنکھے سب سب بچے علاہ گرلہ بچے ہی اسی ہو این بار چکی سو سترم چکم جب تمہارے چھچیس ہی بار اس کے لیے ہم ساتھ بار ہم اللہ برے خلاف مرکات کی ملکات کی اس کا کام تیر سی پورا ہو گیا تھا تیر سی پورا کرسکت کی ملکات کی ملکات کی ملکات کی ملکات میں ہے تو میں نے کہا پیار میں کوئی تھوڑے ہی دیتا ہے غصے نہیں دیتا ہے کہتا ہے اب کوئی اگر پیچھا کرو اگر پیچھا ہی کر تراغ ہو گئی تراغ ہے اگر بھی مسئلہ یہ ہی ہے اور پیچھا بھی مسئلہ تراغ ہے کہنا کوئی لہنے کے لہنے کے میں کہا کم تیرے تو پاہی ہے وہ قرآن نے کہا سوڑا بغیرہ جائے ہے تو میں کہا نہیں کم ٹھیک نہیں ہے کہتا کوئی بندہ جو سو پڑھ سے آیا ہے 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 لے System ہے بخribet ہے 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 ایérie ہے ہے 3 صاحب تو تے نہیں فتوہ دیتا اے وے میں کہے لینڈی واپس کہنا لینڈی میں کہے ایتک ہو میں قرآن صرف رکھتے گیا میں کہا اللہ دا قرآن میرے صرف اچھے اے مالکیاں دے ہاں شعبیاں دے ہاں ہنفیاں دے ہاں حمریاں دے ہاں قرآن محمد سنت دے ہاں صحابہ دے ہاں طلاق ہو گئی ایک نکاح کوئی نہیں ساری عمر سے نہ کرے گا تو میں آپ سے محمد کر رہا ہوں کہ جب بھی طلاق دینی ہو مفتی سے مشورہ کرے عالم دین سے بولو بولو مشورہ کرے تیسری اور آخری بات کہ کچھ قوت اللہ نے عمل میں بھی رکھی ہے بولو نا لی کچھ قوت اللہ نے پیر عزیز الرحمن عزاروی صاحب تو فرما رہے تھے میں نے اپنی عمر پوری کر لی میں انتالیس سال کی عمر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ حدود چکی ہے ساڑھے ہنے آسیہ ملہون رہا ہو گئی ساڑھے ہنے ایک بھی قصطہ کے رسول پھٹے نہیں چڑھیا جب وہ بھی چڑھیا محافظ نمو سے رسالت نہیں چڑھیا محافظ ہی چڑھے ہیں ربعہ ورد سانو چکل ہے پر اگر کسی جینے ختم ربوبت دے نعرہ بھی لائے صحابہ دے نعرہ بھی لائے کہ صبح نماز نہ پڑھی کہ کوئی نعرہ قبول ہے بولو نا کوئی نعرہ قبول ہے تو عہد کر دیئے ہو اللہ دل میں جہاتمی چکنے ضرورت نہیں ہے دل میں ارادہ کر دیئے ہو پختہ کہ نمازہ پڑھا گے انشاءاللہ گھر بچ صبح سورہ یاسین سورہ واقعہ مغرب کے بعد تلاوت ہوئے گی انشاءاللہ کچھ ہی بولو نا تلاوت ہوئے گی انشاءاللہ رڈی کے گانے پاندھ ہوں گے اور کی بلانتے فلم آتے ڈرامے ساڑھے گھر بچے نہیں چلن گیا دوستو اپنے چہرے حضورتے صحابہ لے بڑھاؤ لباس حضورتے صحابہ لے پاؤ عمل دی قمت نازلی انشاءاللہ مدد ساڑھے تے نازل ہوئے دیں اللہ کے دعا ہے اللہ حق سچ بیان کیتا قبول فرمائے تو آڈی میربانی تُسی میں نے مغربی ہوندے ناوٹے بھی بلا کے بڑی عزت دل دے ہو نور محمد صاحب ادھار بھی اور ساری ٹیم کملا پیر صاحب ایمان داری جی گھر لے میں جدو بھی آنا میں مہتی لگ جا میں اپنے گھر آیا بیٹھا ہوں اور پورا مولوی ہے حق سن دینا الحمدللہ تو آڈیا بیٹھے یہ موکیاں میں یعنی مہور کی کارا تو کچھ مہموری ہیں ہوندی ہیں بلا کی کرتے ہیں اوزاکر شہید ہونے کو دل کرتا ہے پر جان نہیں پڑتی ہے میں بہت بڑا قدم اٹھان لگے ایسی آج اس کام فرم سے چلو صبر کرنا ایک کہہ کے کہ ڈٹے رہو جمعے رہو اللہ قیامت والے دن بھی ہمیں ایسے کٹھا فرمائے اوچھے جنت میں جمعہ تقریب کرنا گا سارے علماء سوڑنے میں مشتہ ہوں پر اے لڑے ہورا نوچھڑنے ہی کوئی میری کی تو سننی میں اللہ تعالی سامتے راضی ہوئے اے تحجدہ بیڑا ہے اللہ تعالی غلمان غلب آتا فرمائے اللہ مدارس تیفادت فرمائے اچھی آمین آنکھو بے شک درہ ساڑے پوپی کے پتراری آنکھو جائے دے اللہ تعالی مسادف کی افادت فرمائے اللہ کشمیر میں سارموں کو زلیل کرے مظلوموں کو فتح اتا فرمائے جو کشمیر کا سودا کر رہے ہیں اللہ ان کو اتنا زلیل کر کے قیامت تک ان پر لانتے برستی رہے اور فلسطین کو اللہ زادی اتا فرمائے اور اللہ پوری دنیا میں نظام خلافت راجدہ قبول والا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ